اسلام علیکم ویورز میں محمد کاشف ویکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل بجس ٹپ میں میں امید کرتا ہوں آپ اور آپ کے برڈ خریہ سے ہوں گے تو دوستو ٹوپک شروع کرنے سے پہلے جن دوستو نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں کیونکہ ہماری آنے والی ویڈیو کا نوٹیکشن آپ کو ٹیم پہ مل سکے تو دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے جیسے کہ بریڈنگ سیزن شروع ہے کوکٹل آپ پورا سال میند کرتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کا کوکٹل کے چکس جو ہیں دیتھ ہو جاتی ہے ان کی اگر پانچ یا چھ چکس ہیں تو سارے چکس آپ کے پال نہیں پاتے گروہ نہیں ہو پاتی اس کے بارے میں بات کریں گے کوکٹل کے چکس کیوں مرتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے اور اس بارے میں آپ کے ساتھ جو ہے نا میں ویڈیو شیئر کرتا ہوں تو دوستو سب سے پہلا ریزن ہے کہ کوکٹل کو آپ نے گندم ڈالنی ہے ٹھیک ہے کوکٹل کو آپ نے گندم ڈالنی ہے رات کو آپ نے گندم جو ہے اس کو آپ گرم پانی میں بھی بھگو سکتے ہیں ٹھیک ہے صبح اٹھ کے آپ اس کو دے سکتے ہیں تسیر گرم رات کو بھگو دیں یا صبح گرم پانی میں تھوڑا سا بوائل کر لیں اس کو ٹھیک ہے پھر بھی آپ ڈال سکتے ہیں کوکٹل کو گندم آپ نے اس وقت ڈالنی ہے جب آپ کا پہلا چکس ہے جو تقریبا ایک ویک کا ہو جائے ایک ہفتے بعد جو انا آپ کا جو انا چکس ہو جائے گا تو اس وقت جو لاسٹ چکس آپ کا نکل آنا وہ ایک ہفتے کا ہو جائے گا تو پھر آپ نے جو گندم ڈالنی شروع کرنی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اگر اس سے پہلے جب آپ کے چکس نکلنے لگے ہیں شروع ہو چکے ہیں تو آپ نے گندم نہیں ڈالنی آپ دوسرا سو فود ڈالیں گندم نہ ڈالیں گندم کو ڈالنا کا طریقہ یہ یہ آپ کا چکس جو ہے لاسٹ چکس جو ہے ایک ویک کا ہو جائے آٹھ تین کا اس کے بعد آپ گندم ڈالنی شروع کریں ہر روز بھی ڈال سکتے ہیں بہت زبردست سو فود ہے چاہے آپ کے چھے آٹھ یا چار چکس ہیں انشاءاللہ سبھی چکس جو ہیں گروت کریں گے بہت زبردست سو فود ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کے علاوہ بھی آپ کے ساتھ ایک میں بہت اہم انفرمیشن ہے وہ میں شیئر کرتا ہوں کہ جب کوکٹل کا جو ہے نا چکس نکلنا سٹارٹ ہو جائیں تو آپ اپنی سیڈ سے سورج مکھی کے بیج جو ہے وہ ختم کر دیں بلکل ہی نہ ڈالیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوکٹل جو ہے وہ سورج مکھی کے بیج جو ہے وہ پورا اپنے پوٹے کے اندر نگل لیتے ہیں ہیں وہ ویسے ہی اپنے چکس کو جو ہے وہ فیڈ کروا دیتے ہیں اور ان کی جو پوٹے میں جا کے وہ حضم نہیں ہوتا اور ان کے جو پوٹا ہے اس کو بند کر دیتا ہے جس کی وجہ سے کوکٹل کے چکس کی دیتھ ہو جاتی ہے یہ اگر آپ کے ایسا مسئلہ ہو پوٹا بھی آپ کے برڈ کا پورا بڑا ہوا ہے فیڈ بھی اچھی ہے تو آپ اس کا کبھی بھی آپ اس کو چیک کر کے دیکھیں گے تو یہ مسئلہ آتا ہے یہ کافی بریڈرز رہت ہیں جنہوں نے سچ کی ہے ڈاکٹروں نے اس کے اوپر جب آپ کے چکس نکلیں تو آپ سو فوڈ سے سو فوڈ کا استعمال کرائیں اور ان کا جو ہے نا یہ سورج مکھی کے بیج وہ سیڈ سے نکال دیں ٹھیک ہے دوستو جب آپ کے چکس نکلنے سٹارڈ ہو جائیں کیونکہ یہ جانور پورا پوٹے کے اندر لے جاتا ہے سورج مکھی کا بی اور ویسے ہی وہ فیڈ کرا دیتا ہے اور جو دوسرا چکس ہے اس کے اندر جا کے وہ اس کے پوٹے کو بند کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پوٹا بھی بڑا ہوتا ہے اور ان کے چکس کی دیتھ ہو جاتی ہے یہ بہت اہم انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کبھی بھی انشاءاللہ یہ آپ کریں گے تو آپ کے کوکٹل کے جو چکس ہیں سبھی گروت کریں گے اور دیتھ نہیں ہوگی ان سے تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں کافی فیدہ ملے گا یہ بہت اچھا جو ہے نا طریقہ ہے جو میں نے آپ کو دونوں شیئر کی ہے انفرمیشن ٹھیک ہے گندم پہلے داس نے نہیں ڈالنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو میں نے بتایا آپ کو سورج مکھی کے بیج جب چکس نکلنے آئے تو پورے آپ ختم کر دیں جب وہ سیلف ہو جائیں پھر ڈالنا شروع کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ